جو نمائشی تصویروں کا انعقاد کیا گیا ہے اور ایک تصویری سوچ کو قائد کے فلسے نظریہ اور ایک حقیقی لیڈر کے روپ میں جس طرح پیش کیا گیا ہے میں اس کاوش میں ہماری جتنی ٹیم میڈیا سمیت یہاں موجود ہے میں اسے خراج تحسین پیش کرتی ہوں اور یہ وہ اساسہ ہے یہ آپ وہ لیگسی ہے جسے اگلی نسل تک منتقل کرنا ہمارے فرائض اور ذمہ داریوں میں شامل ہے اس قیمتی اساسے کو آسن انداز سے پریزرور کر کے پھر اس کو پورٹریٹ کر کے پروجیکٹ کرنے کا جو منسٹری انفرمیشن اور براڈکاسٹنگ کا ذمہ ہے میری ٹیم جو ہے وہ ادر سٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کے اس ذمہ داری کو قومی فریضے کے طور پر ادا کر رہی ہے قائد کا ویگن قائد کا مشن قائد کی کمٹمنٹ قائد کی اپنی کاس کے ساتھ جوڑی دیڈکیشن اور ڈیووشن اس کی جھلک ان تصویروں میں دکھائی دیتی ہے اور قائد نے اس وقت ہندو سامراجی مائنڈ سیٹ کو جس انداز سے پڑا تھا اور پھر دو قومی نظریہ کا جس طرح سے انہوں نے پرچار کیا تھا ہم نے کتابوں میں اور اپنی تاریخ میں تو اس کو پڑا تھا لیکن وہ نسل ہماری جو ان روئیوں کو وٹنس نہیں کر سکی تھی اور وہ قائد کی افکار سے اس نظریہ کو جانتی تھی آج اپنی آنکھوں سے میڈیا میں اس نظریہ کا عملی پرچار ہوتا ہے ہندوستان میں وہ دیکھ رہی ہے اور قائد کی اس ویژن کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے کہ ایک ایسا لیڈر جس نے اس وقت دنیا کو باور کروایا تھا کہ یہ ہندوستانی اس وقت کی جو ہندہ دعا اور آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی تھی وہ کس طرح ایک انتہا پسند کی سوچ کو آگے لے کے مائنورٹیز کے لیے اور وہاں بسنے والے خصوصی طور پر مسلمانوں کے لیے کس طرح فیوچر میں چیلنج بنیں گی اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطے کے اندر ہندوستان کی وہ روایتی ہٹ درمی وہ اس کا انتہا پسند چیرہ اور دہشت گرد کاروائیاں انسانی حقوق کا استحصال اور مظلوم کشمیریوں کو جس انداز سے ان کے مذہبی سیاستی انسانی اور تمام آئینی حقوق جو ہیں وہ چھینے جا چکے ہیں اس کی لہر جو ہے آپ پورے ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں تو آج اس حوالے سے بھی قائد کے اس وین کو ہم راج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ایک عظیم لیڈر نے ان تمام عراضوں کو بھامتے ہوئے دنیا کے سامنے جو دو قومی نظریہ جو ہے اس کو پلیڈ کیا تھا آج ہندوستان نے اس پہ منوان عمل کر کے قائد کی اس سوچ فہم و فراست اور ویژن پہ مور ثبت کر دی ہے آج اسی نمائش کے ذریعے ہم نہ صرف قائد کا جو کشمیریوں کے ساتھ ایک رشتہ تھا ایک ان کے بنیادی جیوغرافیکل جو رائٹس تھے جو ان کی شناخت تھی اس کو پروٹیکٹ اور پریزرور کرنے کا اس نمائش کے اندر حصوصی احتمام کیا گیا ہے اور اسی نمائش میں جدوجہد ازادی میں قائد کی دور اندیشی اور ویژن کو ابھی نسل تک پہنچانے کے لیے ایک تھوز کوشش کی گئی ہے آج ہمیں سماجی اخلاقی مالی اور سیاسی برتری اور اعلیٰ ترین کارکردگی کے لیے قائد کی افکار کی روشنی میں متحد ہونا ہے تو میں آپ سب کی شکو گزار ہوں خاص طور پر آج قائد کے اس نمائشی جو ہمارا ایکزیبیشن کے اندر کمیٹمنٹ سے جھوڑا جو رشتہ ہے جب ہم نئے پاکستان میں اس کو تلاش کرتے ہیں تو آج قائد کا پاکستان جو ہے الحمدللہ عمران خان کی شکل میں قائد کا پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے قائد کی ریاست ریاست پاکستان جو ہے وہاں جو پاکستان بنانے کے لیے قائد نے جد و جہد کی آج اس کو عملی تعبیر دینے کے لیے وزیراعظم عمران خان ریفارم کی طرف رواندہ ہوا ہے ہر شعبے کے اندر گلے سڑے نظام کے خاتمے کے لیے دور حاضر کے جدید قاضوں کے مطابق ریفارم ایجنڈا متعارف کروایا جا رہا ہے اور پاکستان کے اندر معاشی محاض پہ وہ اکنامک ریفارمز ہوں لیگل ریفارمز ہوں سوشل ریفارمز ہوں پولیٹیکل ریفارمز ہوں اور ہر وہ انیشیٹیو جو عام پاکستانی کی شہری کے زندگی کے اندر بہتری لانے کا سبب بنے ہر وہ قدم موجودہ حکومت وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں اٹھا رہی ہے ابھی یہاں آنے سے پہلے میں سن رہی تھی کہ کچھ لوگوں کو حکومت سے باہر ابھی دو سال نہیں ہوئے وہ اتنی تڑپ اور بچینی ہیں کہ جو ڈان لیگ کے بانی تھے جو اس وقت اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں کاثر رہے جو ریاست پاکستان کے تحفظ کی ذمہ داری تھی جو پاکستان کے قومی مفاد کو پروٹیکٹ کرنا اور پاکستان کے قومی بیانیے کو بین القوامی سطح پہ دسیمنیٹ کرنا یا اس انفرمیشن کو دنیا کے سامنے پاکستان کے تشخص اور وقار کے ساتھ جوڑ کے پروٹیکٹ کرنا جن کی ذمہ داری تھی وہ ریاستی اداروں کے خلاف سازشوں میں مصروف عمل رہے اور ریاست کے ڈھانچے کو کمزور کرنے کے لیے اداروں میں تکراؤ کا سبب بنتے رہے وہ بھی آج اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ آج لیکچر دے رہے تھے کہ ریاست کا مفاد کیا ہے اور ملک کے مفاد کا تحفظ کی اس طرح یقینی بنایا جائے جنہیں مصطفی ہونا پڑا اداروں کو کمزور کرنے کے پس پردہ جو ان کی کابشیں کوشیں تھی آج وہ وزیراعظم عمران خان جو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک اداروں کے درمیان پول کا کردار ادا کر رہے ہیں جو کنیکٹیوٹی کر رہے ہیں اور ریاست کو مضبوط بنانے کے لیے اپنے سیاسی مفادات اور اپنے بچوں کے لیے فکر مند نہیں وہ قوم کے بچوں کے لیے فکر مند نظر آ رہے ہیں اور ریاستت کے مفاد کے ساتھ جڑے کھڑے اس انداز سے سیسا پلائی دیوار بن کے ڈھٹ کے اس محاض پہ کھڑے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو نیب کے بینیفیشریز تھے جو اس سے پہلے حقیقی گٹ جوڑ کی عملی تصویر تھے اور جو پچھلے دس سال یو سکریچ می بیک اینڈ آئیل سکریچ یور بیک اس حقیقی گٹ جوڑ کو عملی طور پہ مطارف کرانے اور قوم کے سامنے یہاں کرنے میں مصروف عمل تھے وہ آج جب اسی نیب آرڈیننس کے اندر وہ قانونی نکائس اور سکم جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کا پیہ رکا ہوا تھا اس میں بہتری کے لیے کچھ امینڈمنٹ پرپوس کی گئیں آرڈیننس کی شکل میں سامنے لائی گئیں اور اپوزیشن اپنے اسی روایتی بیانی پہ نوحہ کناہ نظر آ رہی ہے آپ دیکھیں کہ میں شرطی آل اعلان یہ کہتی ہوں کہ ان میں سے کسی نے آرڈیننس پڑھا ہی نہیں یہ صرف وہی روایتی تنقید براہ تنقید ہے اور وہ روایتی ہتھ کرنے ہے کہ جو وزیراعظم عمران خان صاحب کی ذات پہ کیچڑو چھالنے کا کوئی موقع ہاتھ سے لیگی ترجمان نہیں جانے دیتے اور پھر کچھ لوگوں کی زبان کو زنگ لگا ہوا تھا انہیں موقع نہیں مل رہا تھا کہ وہ بھی کہیں سیاست کریں وہ بھی ما شاء اللہ مدر آف اینہ مطارف کروانے والے اور اس کے بینی پیشریز وہ خود ہیں وزیراعظم عمران خان اور پاکستان طریق انصاف نے الحمدللہ اس ملک کے اندر رول افلا کو انشور کرنے اور صادق اور امین جو بیروکریٹس ہیں جو عید پر لا آیت پر بھوک کسی فرد شخصیت اور حکومت کی خوشنودی کے لئے نہیں آئین کی کتاب قانون کی کتاب میں جو درج اختیار ہے اس کو استعمال کرتے ہیں ان کو تحفظ دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور جو بدنوان ہے اور کرپشن میں ملوث ہیں ان کو اس آرڈیننس میں کوئی ڈھیل نہیں دی گئی ہے اماندار اور دیاندار لوگوں کو اس نیب آرڈیننس میں پروٹیکٹ کیا گیا ہے اور کرپشن اور کرپٹ پریکٹس میں انوال وہ بیروکریٹ ہو سیاستدان ہو یا کوئی بھی ہو اس کو کسی جگہ بھی کوئی ریلیف نہ دینے کا حکومت تصور کر سکتی ہے اور نہ کرے گی کیونکہ پاکستان طریق انصاف وزیر آزم عمران خان کی قیادت میں اس پاکستان کو کرپشن فری ملک اور کرپشن فری سوسائیٹی بنانے کے لیے کوشہ ہے اس میں تمام جو سٹیک وولڈر اور سیگمنٹ آف تی سوسائیٹی ہے اس کا تعاون درکار ہے اور اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر تاریخ گواہ ہے میڈیا گواہ ہے کیونکہ بیانات جو پکڑا جاتا ہے نیب جس پہ ہاتھ ڈالتی ہے جو نیب کشکنجے میں آتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ انتقامی کاروائی ہے یہ سیاسی اور انتقامی کاروائی ہے آج کل ایف ای کے حوالے سے بھی ان کی آنکھیں ایک دم انتقام کی جو روشنی ہے ان کو اپنے بیانات کے ذریعے روشن کیے میں میڈیا کی سپرینوں پہ تو یہ ایف ای جو ہے اس کو ازاد کیا گیا ہے نیب کو آپ کے چنگل سے ازاد کیا گیا ہے اور عمران خان صاحب اور اس حکومت کا صرف یہ قصور ہے کہ ہم نے اس قانون کو جو آپ نے جس کو یرغمال بنایا ہوا تھا جو آپ کی گھر کی لونڈی تھا اور جن کو آج ایف ایئے میں جاتے ہوئے ناغواری گزری ہے کیونکہ یہ تو رواج ہی نہیں تھا کہ یہاں تو ایف ایئے کو اپنے گھر میں اور دفتر میں بلایا جاتا تھا کہ جو سوال کرنا ہے میری منشار میری خواہش کے مطابق کرو اور اس کو پیشنر بھی لکھ دیئے جاتے تھے کہ اس سے باہر نہیں کرنا تو پہلی دفعہ اگر کسی کو اس ادارے کے پاس پیش ہونا پڑ رہے تو یہ تبدیلی ہے اور یہ تبدیلی آپ کو واقعی حضر نہیں ہوگی کیونکہ یہ آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہے اور یہی وہ نیا پاکستان ہے جس میں آپ ادارے آپ کے گھروں محلوں میں دائرہ اختیار میں کام کرتے ہوئے آپ کو وہ بلانا ہے اور وہ قانون طاقتوار ہے آپ جتنے بھی طاقتوار ہیں آپ جتنے بھی بڑے نام بار ہیں آپ کو اس قانون کے سامنے جواب دے ہونا ہے نہ کہ قانون کو آپ نے جواب دے کیا ہوا تھا اور قانون کو جواب دے کرنے والے جو ہیں آج قانون کے سامنے جواب دے ہونے کیلئے تیار نہیں ہے اور یہ ایک ان کی جو تاریخی تبدیلی ہے اس تکلیف سے ہم اگا ہیں کیونکہ ایسی تکلیف عمران خان جو منڈیٹ لے کے آیا وہ دیتا رہے گا آپ کو کیونکہ قانون کے پیرامیٹرز میں قانون ازاد ہو گیا قانون طاقتور ہو گیا اور طاقتور لوگ اب قانون کے مطاعت ہوں گے انشاءاللہ اور اسی طرح قائد کا یہ پاکستان جو ہے وہ اپنی حقیقی منزل کی طرف آگے بڑھے گا کیونکہ قائد نے یہاں پانچ پرسنٹ الیٹ کے لیے یہ ملک نہیں بنایا تھا قائد نے الیٹ کلاب طاقتور سرمایہ داروں کو پچانوے پرسنٹ کمزور کو یرغمال بنانے کیلئے ملک نہیں بنایا تھا قائد اعظم نے ایکول رائٹس اور ایکول آپرچونٹی کی بات کی تھی اور آج عمران خان قائد اعظم کے حقیقی سپاہی بن کے ان کے اس پاکستان کے حدو حال جو ہیں ایس پر دی ویش ڈیزائر اینڈ کمیٹمنٹ آف قائد اس کو سنوارنے میں مصروف عمل ہے اور انشاءاللہ ہم قائد کے اس حقیقی پاکستان کی سمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے بہت شکریہ شکریہ اطلاعات انشاء ڈاکٹر فردو ساشی کامان تخریف سے خطاب کر رہی دو قومی نظریہ پر مہت تصدیق سب کر دی ہے وزاعت اطلاعات اپنا فرض ایسا طریقے سے ادا کر رہی ہے جتنے بھی گیجٹ آپ کے پاس ہیں جہاں جہاں انٹرنیشنلی بینل قوامی سطح پر انفلینس آئے گا یہی وہ چیلنج ہے جو پاکستان اور وزیر اعظم عمران خان اس یوت کو پاکستان کی آئیٹی کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں خود انہیں ساری کی ہم بات کر رہے ہیں ہمیں یہ سارے سوشل میڈیا ٹولز جو ہے اپنے گھر کے اندر اپنے زور بازو پہ جو ہمارا نوجوان ہے اس کے اندر کپیسٹی بھی ہے کمپیٹنسی بھی ہے اور کمٹمنٹ بھی ہے اور حکومت اس طرف پیشرف کر رہی ہے کہ ہمارا انہسار ان بین القوامی فورم سے کام سے کام ہو اور ہم سیلف ریلائنس کی طرف جائیں چونکہ مقبوضہ کشمیر میں یہ بات پہلے بھی ہم کر چکے اور مسلسل وہ فیس بوک کو ٹویٹر اکاؤنٹ ہوں وہاں آئے دن ہمارا یہ میٹ چلا ہوئے کہ جہاں ہیومر رائٹس وائلیشن ہوں گی وہاں آپ کو اس کو ہائلائٹ کرنے کے راستے میں فیس بوک اور سوشل میڈیا کے باقی اکاؤنٹس سسپینڈ کر کے اس عمل کو روپ کے ان بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور پہلے بھی ہم نے آواز اٹھائی ہے پھر اٹھائیں گے اور انشاءاللہ ان اکاؤنٹس کو بہال کروائیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کا نرو پلاس ہے وہ جیل سے جو لیڈرشپ ڈیریکٹلی اپنے کتنس میں ہجرت کر کے گئی تھی یہاں سے پاکستان سے تو پھر اس کے بعد وہ واپس آئے تھے تو وہ نرو پلاس 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 کے بعد ہی ایسا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے جو مائنڈ سیٹ ہے وہی ریفلیکٹ ہونے ریفلیکٹلی